بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه رواہ ترمدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں محبوب اور دوست ہوں اس کے علی بھی محبوب اور دوست ہیں دوستو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار فضائل حاصل ہیں آپ اہلِ بیت کے افراد میں سے ایک فرد ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہیں آپ نے بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان قبول کیا اور آپ نے بچپن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا حضور کی تربیت اور پرورش میں گزارا اور اسی تربیت اور پرورش کا پرتاؤ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابوہا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاخات کروائی تو نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا حضور نے فرمایا انتا اخیف الدنیا والآخرہ علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں دوستو یہاں روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوبیت کے لیے حضرت علی کی محبوبیت کو لازمی شرط قرار دیا ہے حضور فرما رہے ہیں جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی سے بھی محبت رکھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور دوست رکھنے والا حضرت علی کو بھی محبوب اور دوست رکھتا ہے اور اگر کوئی حضرت علی سے محبت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں کرتا تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ محبوب رکھیں اور میں کہا کرتا ہوں ان کو بھی محبوب رکھیں جن کو حضرت علی اپنا محبوب رکھتے تھے جن کو حضرت علی اپنا مقتدع پیشوار رہنماء مانتے تھے حضرت ابو بکر ہو حضرت عمر ہو حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یا دیگر صحابہ اکرام سب صحابہ کو حضرت علی اپنا بھائی مانتے تھے اور یہ جو خلافہ سلاسہ ہے حضرت ابو بکر عمر اور عثمان ان کو حضرت علی اپنا مقتدع اور رہنماء مانتے تھے ان کو حضرت علی اپنا محبوب مانتے تھے اس لیے ہم سب کو چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی کامل محبت کریں اور ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی کامل محبت کریں جن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا امام مانتے تھے کہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑی حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑی حضرت عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا یعنی حضرت علی سے جو محبت کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابو بکر عمر اور عثمان اور دیگر صحابہ اکرام سے بھی محبت کریں اس لیے ہم سب کو چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور دیگر تمام صحابہ سے کامل محبت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ